موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں میں بات کروں گا وشواس کی اور وشواس کی اور سرکار کے اقبال کی آج سنسد میں موڈی سرکار کے خلاف اوشواس پرستاو پیش کیا گیا پچھلے نو سالوں میں ایسا دوسری بار ہو رہا ہے اور یہ اوشواس پرستاو کس لیے پیش کیا گیا منیپور میں جو ہنسہ لگتار جاری ہے اس پر چرچہ کے لیے سو دن ہونے کو آئے ہیں اٹھانوے دن ہو گئے ہیں آج تو سو دن مان لیجئے تین مائی کو جو ہنسہ کا سلسلہ شروع ہوا تھا ہنسہ ہی نہیں ایسی درندگی ایسی حیوانیت کہ آتما سہر جائے گیڑ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تین سو سے زیادہ زکھمی پچاس ہزار کہا جا رہا ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پیسٹ ستر ہزار لوگ وستاپت ہو گئے ساڑھے تین سو راحت کیم بنانے پڑ گئے ودھائک اور منتریوں کے گھر پھوک دیئے گئے کیندریہ منتری کہتے ہیں کہ جنتہ کا وشواز سرکار سے اٹھ گیا ہے کرگل کے ایک یودھا آنکھوں میں آسو لیے کہتے ہیں دیش کی رکشہ تو کر لی اپنے پریوار کی نہیں کر پایا کیونکہ سرے راہ سرے عام ان کی پتنی کو اور دو اور مہلاؤں کو ننگا کر کے گھمایا گیا پرائیوٹ پارٹ سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ایک مہلہ کے ساتھ ساموہ بلاتکار بھی کیا گیا اور پھر جب شانتی آتی دکھی بھی دس بارہ دن پہلے کی بات کر رہا ہوں ہنسہ پھر بڑے کٹھی چھے لوگ مارے گئے دو دن کے بھیتر سکول کہنے کو کھل گئے لیکن بچے بھاگ رہے ہیں دلی ایک سو اٹس نے داخلہ لے لیا ہے دو سو ستر کتار میں ہیں اسی پر آج چرچہ شروع ہوئی لوگ سبا میں چھے گھنٹے چرچہ ہوئی کل بھی چرچہ ہوگی نو تاریخ کو اور دس تاریخ کو بھی اور پردھان منطری اس بات پر جواب بھی دیں گے پردھان منطری کے جواب کا پورے دیش کو انتظار ہے اب جب اوشواس پرستاو کی ہم بات کرتے ہیں یہ اٹھائیسویں بار ہے آزاد بھارت کے اتیاس میں کہ کوئی اوشواس پرستاو لائے گیا ہے سرکار کے خلاف چھبیس بار اوشواس پرستاو گر گیا ایک بار سپھلتہ ملی مرارجی دیسائی کے خلاف جو اوشواس پرستاو لائے گیا تھا اور اس بار بھی اگر آپ آنکڑوں پر نظر ڈالیں گے تو یہ کہنے میں مجھے کوئی گریز نہیں ہے کہ یہ اوشواس پرستاو بھی گرے گا یہ تین سو پچپن بنام ایک سو پچپن کی لڑائی ہے تین سو پچپن یا بلکہ ہم دکھا رہے ہیں تین سو پیسٹھ سرکار کے ساتھ ہیں ایک سو چھپن سرکار کے خلاف ہیں تو دس پانچ کا اوپر نیچے بھی ہو جائے تو دوستوں کا انتر تو بہت بڑا انتر ہے پردان منطری موڈی نے آج تال بھی ٹھوکی کہا آخری گیند پر چھکا ماروں گا پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ میچ ہے یہ سیاسی گیم چل رہا ہے کہ بھئی اس میں جیت گئے تو بات ہی ختم ہو گئی یا دراصل منیپور کی جنتہ کا دل جیتنا ہے کانگریس کی طرف سے پہلے خبر آ رہی تھی راہل گاندھی چرچہ کی شروعات کریں گے آخری منٹ پر بدل دیئے گئے گورو گگوئی نے اس چرچہ کی شروعات کی اور گورو گگوئی نے کیا کہا انہوں نے تین سوال اٹھائے ہیں پر ایک بات انہوں نے جو کہی گوھر کرنے کی ہے سب ہی کے لیے راجنہ تک جماعت کے لیے بھی دیش کے لیے بھی آپ کے لیے میرے لیے بھی کی ایک بھارت کی بات کرنے والوں نے دو منیپور بنا دیے کیا دو منیپور بنا دیے ہم نے بتیس لاکھ کا منیپور ایک سو چالیس کروڑ کے دیش کی آتما کو کچوٹ نہیں پایا کیا اور تین سوال بھی داگ دیے کی اب تک منیپور کیوں نہیں گئے پردھان منتری موڈی دیش دنیا گھومتے ہیں منیپور نہیں گئے لگ بگ اسی دن کیوں لگ گئے پردھان منتری اٹھتر دن بعد بولے تھے چھتیس سیکنڈ بولے باقی راجیوں کو بھی لے آئے تھے اور بعد میں اس میں انراغ تھاکور اور سپرتی رانی سری کے کے اندریہ منتریوں نے باقاعدہ پسچم منگال چھتیس گھر راجستان کا نام لے لیا کی وہاں کو لے کر چنتت کیوں نہیں ہوتا وپکش تو اسی دن بعد کیوں بولے پردھان منتری موڈی اور اب تک ان بیرین سنگھ کو برخواست کیوں نہیں کیا گیا ہے ڈبل انجن کی یہ سرکار ہے حالات ایسے کیا وہاں تین سو چھپن نہیں لگنا چاہیے یا مکہ منتری میں بھروسہ خود کے ودھائکوں کا نہ ہو کیندریہ منتری کا نہ ہو پھر بھی ان بیرین سنگھ مکہ منتری کیوں بنے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں سوال ہیں پر جو ستہ پک سوال پوچھ رہا ہے ان کو بھی در کنار نہیں کیا جا سکتا کہ پسچم بنگال میں ہنسہ کیوں نہیں دیکھتی راہل گاندی وہاں کیوں نہیں جاتے سونیا گاندی نے شانتی کے اپیل منیپور کی تو کی اکیس نیتہ وپکشی کھیمے کے ان کا ایک پرتی ندی منڈل گیا تو وہ راجستانینا چھتیس گڑ کیوں نہیں جاتا پر اس سوال کا ایک کاؤنٹر سوال بھی ہے کہ سرکار کس لیے ہوتی ہے سرکار کا ایک اقبال ہوتا ہے سرکار کی طرف سے کوئی کیوں نہیں جاتا گریہ منتری گئے تھے لیکن سرکار کا ایک پرتی ندی منڈل یا ایک سردلیہ پرتی ندی منڈل کیوں نہیں جا رہا ہے منیپور منیپور پر مرم لگانے کی ذمہ داری کس کی ہے وپکش کے تمام نتاؤں نے سوال پوچھے کرن رجوجو کے اندریہ منتری ہیں پروتر بھارت سے ہی آتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ان کا جواب یہ تھا کہ پروتر کی ہنسا ہی کیوں دکھ رہی ہے اور یہ جو ہنسا ہوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں کانگریس کی نیتیوں کے چلتے اس کا دش پر نام ہے یہاں کنکلوجنز کچھ اس طرح کی ڈرو کی جا رہی ہے بی جے پی کے پسچم بنگال کے پردیش ادھیاکش انہوں نے تو حدی کر دی ایک ایسا جی وہ غریب بیان دیا ہے آپ سن کر اواک رہ جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں ایسی ہنسا تو ہوتی رہتی ہے سکانت مجمدار منیپور جیسی ہنسا تو ہوتی رہتی ہے اور سرکار کیا اب بولنے پر بادیہ ہوگی پردان منطری کا بیان ایسے میں بہت اہمیت رکھتا ہے پر یہاں پر ایک اور بات آپ تک پہنچانی بہت ضروری ہو جاتی ہے وہ یہ کہ سرکار تو چپی سادے بیٹھی ہے لیکن سپریم کورٹ اس نے کئی تلک ٹپنیاں بھی کی ہیں ایف آئی آر کے ورگی کرن کی بات کی کہ کتنی ایف آئی آر ہوئی ساڑھے چھہ ہزار ایف آئی آر ہوئی ہیں اس میں محلاؤں سے بلاتکار کی کتنی ان کی اتیچار کی ایف آئی آر کتنی ہیں اتیاؤں کی کتنی ہیں ڈی جی پی کو طلب کیا گیا اور کل سپریم کورٹ نے تین پور و ہائی کورٹ ججوں کی کمیٹی کی ادجیکش تھا جمع کشمیر ہائی کورٹ کی پور جج گیتہ مطل کو دے دی دو اور جج ہیں ساتھی ساتھ سی بی آئی جانچ کی نگرانی ممبئی کے پور پولس کمیشنر دھتا تری اب کرنے والے ہیں سپریم کورٹ جواب طلب کر رہا ہے پر صحیح جواب آ پائیں گے یا راج نے تکار پار ایک یہ کھیل چل رہا ہے مانیپور کے نام پر کھیل جیتنے پر دھیان ہے چوبیس سے جوڑا جا رہا ہے یا دل جیتنے پر بھی دھیان ہے کچھ بیان سنیے یہ اوہی شواس پرستار ہم لائے ہیں انڈیا آلائنز کیونکہ منیپور آج انصاف مانگتا ہے منیپور کا یوہ انصاف مانگتا ہے منیپور کی بیٹی انصاف مانگتی ہے منیپور کے کسان انصاف مانگتے ہیں منیپور کے چھاتر انصاف مانگتے ہیں اگر منیپور جل رہا ہے تو بھارت جل رہا ہے اگر منیپور میں آگ لگی ہے تو بھارت میں آگ لگی ہے اگر منیپور بھی بھاجت ہوا ہے تو بھارت بھی بھاجت ہوا ہے جو منیپور کے اندر جو سنگرز ہو رہے ہیں اور وہاں میتے کمیونیٹی اور چین ککیز اور مار کمیونیٹی کا بیچ میں جو سنگرز چل رہے ہیں وہ ایسا مد سوچئے کہ آج اس کا چنگاری اچانک سے اتپند ہوا ہے ایسا مد سوچئے برسوں سے آپ کا نگلیجنس برسوں سے جو آپ نے نورتیس کو اپنے پہ مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہین ہالنگ کرنے کے لئے آپ سوچا نہیں ہیں اسی کا نتیجہ ہے راجنت ایک بیان بازی تو ہوتی رہے گی ہمارا سوال بالکل سیدھا آج کا سیدھا سوال اوشواس سے جیتا جائے گا منیپور کا اوشواس اور سنسد میں رار کیسے لگے گی دوہزار چوبیس کی نئیہ پار سب کچھ سیاسی گنیت پر نفع نقصان اسی پر آدھارت ہو گیا ہے کیا چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے راشتری پروکتہ کے کے شرما بلکہ میں کہوں ڈاکٹر کے کے شرما کانگریس کے راشتری پروکتہ پولیس آفیسر بھی رہے چکے ہیں سانسد بھی رہے چکے ہیں ڈاکٹر اجوہ کمار سٹار کرکیٹر رہے ایک زمانے کے سانسد بھی رہے ہیں کئی دفعہ ترنمول کے راشتری پروکتہ کیرتی آزاد لج پی آر کے ناشنل وائز پریزیڈنٹ اور مکھے پروکتہ ایک ایواج پئی اور جانے مانے راجنے تک وشلیشک ابہ دوبے اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں تو کہہ کہ یہ اوشواس پرستاو یہ کھیل ہے کیا کوئی میچ ہے جسے جیتنا ہے آخری بال پر چھکا مارا جائے گا یا دراصل دیش کی سب سے بڑی پنچائج جو یہ چرچہ کر رہی ہے اس میں منیپور کا دل منیپور کے لوگوں کا دل جیتنے کوشش کی جائے گی سنڈیب بھائی ایک نئے چینل میں آپ سے پھر سے ملاقات ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ پرستا آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ تو ابھیسواس پرستاو ہم میں تو نہیں لائے ہیں ابھیسواس پرستاو تو لائے ہے بیپک سے تو ابھیپک سے پوچھے تو ان کو جواب دینا ہے نا کہ یہ کیوں لائے ہیں کیوں کیوں کی سرکار مانیپور پر چرچہ کو تیار نہیں پردان منتری اٹھتر دن بعد بیان دیتے ہیں ایک عجیب سی چپی خاموشی تھی مانیپور کو لیکر نہیں آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا کہ ہم تیار نہیں تھے آپ نے پوری بیس تاریخ سے ابھی تک پروسیڈنگ پڑھی آج بھی آپ نے آج بھی آپ نے سپیکر کا پروسیڈنگ پڑھا جو بولا راج سبابہ انہوں نے کیا کہا ہے اس پیکر نے ہم پہلے دن سے 176 کی بات کی جس پہ اینے یہ 276 اور 167 کی لڑائی چلتی رہی چلتی رہی ہم کو نہیں ہمیں ہم نہیں لڑ رہے تھے اس کو میری سننے میری بات سننے جب پہلے دن ہی آیا اس پیکر نے ایک رولنگ دے دیا اس ریلنگ پہ یہ بہت کر لیتے ہیں اور یادی اس میں یہاں تک کہا اس پیکر نے آج آپ سٹیٹ میں بھی سن لیجے یہاں تک کہا کہ میں نے ٹائم لوکیٹ کر دیا میں نے ڈھائی گھنٹے کا سمجھ کو آگے بڑھا دیا کیوں آپ چلیا اس بار ہم اس کو بھی باہر کر دیتے ہیں آپ جتنا سمجھ آئے کیجئے بات بیپکش کیوں نہیں تیار ہوا اتنی مڑی پور کی سمجھ دنا ہے ہوتی ہونی چاہیئے تھی تو آپ یہ نیوم میں کیوں گھل جھے آپ آئیے نا ہم تو کہہ رہے ہیں آج آپ بحث کر رہے ہیں نا آپ ابھی سواس پرستاؤ لے کر آگے اور یہاں یہ تو بات ہوئی راج سبھا کی لوگ سبھا میں کیا ہوا لوگ سبھا میں آپ کا کیا ڈیوانڈ پہلے دن سے آپ یہ کہہ رہے ہیں پردھار منتری کو لائیے پردھار منتری کو لائیے آپ بحث کرتے نا اتحاس انہی کا آپ پرانا اتحاس دیکھیں کیا مڑی پور میں پہلی بار ہنسا ہوئی ہے جو آج ہوا ہے بہت دور بھاگی پور ہے اس کے پہلے 96 میں 9 مہنے تک ہنسا ہوئی ہجاروں لوگوں کی موت ہوئی وہاں پر کوئی جواب دیا ان کے ہاں سے ایک گری راج منتری راجس پائلیٹ انہوں نے آکے صدن میں ایک لائن بولا دوسری بار جو 98 میں ہنسا ہوئی سیکڑوں لوگ مارے گئے اسی مڑی پور میں کسی نے جواب دیا صدن میں بولا مجھے اس لئے ڈھلا کرنا پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ نئی نئی اچھا کیا آپ نے اچھا کیا میری بات پوری مجھے کریئے پوری مجھے ایک بات ایک بات پوری کرنے ہاں 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 اسی یو پی اے سرکار کے دس سال کے اندر اندر آپ آکڑے لکا لیا 991 موت ہوئی ہیں اسی مڑی پور کی اندر میں اور کتنے کتنے مہنوں کی بلوکج ہوتی تھی چھے چھے مہنے تک بلوک رہتا تھا مڑی پور نہ پیٹرول جاتا تھا نہ خاد سامگری جاتی تھی اور اس سمیں مجھے بتائیے اس سمیں راحل گاندھی وہی تھے نا سرکار میں تھے من مہون سنگھ سرکار میں تھے اور سونیا گاندھی تھی کب اس سمیں تو نہیں جانا ہوا مڑی پور اس سمیں نہیں گئے آج آپ کو ایک ٹھیک ہے وہاں چلیے یہ مان رہے ہیں آپ کی ہنسہ ہے انیس سو چھیانوے کا آپ نے ادھارن دیا اچھا کیا انیس سو چھیانوے میں وہاں ڈبل اینجن سرکار تھی کیندر میں کانگریس کی اگوائی والی سرکار اور منیپور میں کانگریس کی راجی سرکار تدکال وہاں پر تین سو چپن لگا کر مکہ منتری کو برخواست کر دیا گیا تھا یہاں پر سنسد ستر تو انیاسی دن بعد شروع ہوا انسہ کے ایک منٹ سنیے نا پلیز پردان منتری انیاسی دن بولتے ہیں مکہ منتری کو ہٹایا نہیں جاتا کیندریہ منتری کہتے ہیں کہ وہاں تو روانہ جیسے حالات ہو گئے آپ ہی کے ہیں بی جے پی کے منیپور سے ہی آتے ہیں کی لوگوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے ویدھائک اور منتریوں کے گھر پھونک دیے جاتے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں آپ ایک تھی مجھے بتائیے جب اس طرح کہ وہاں پر گھٹنا کرم چالو ہوا آنترک سرکشہ کے پرمک دیش کے گریہ منتری کیا وہاں سبھی سمودائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کی یا نہیں کی کیا وہاں سردلی بیٹھک ہوئی یا نہیں ہوئی سارے الگ الگ سمودائیوں کے ساتھ انہوں نے کر کے پھر پیس کونفرنس کر کے بقاعدہ دیش کو ساری استطیق سے ملے یا نہیں ملے اس کے بعد یہ ہوا کی پانچ اور چھے اگسٹ پھر بھڑکی اور چھے لوگ مارے گئے آپ سن لیجے آپ کے پردیش عدیقش پسچم بنگال کے کہتے ہیں ایسی انسا تو ہوتی رہتی ہے ارے بھائی ڈیڑھ سو لوگ مر جائے ایسی انسا ہوتی رہتی ہے تیرہ لوگوں کی موت ہو جائے ووٹنگ کے دن جو نہیں ہونی چاہیے میں اس کی کڑے شبدوں میں بھرچنا اور نندہ کرتا ہوں وہاں پر تو آپ راشپتی شاصل لگانے کی بات کرنے لگتے ہیں تیرہ آدمیوں کی موت پر اور یہ باڈی کاؤنٹ سٹوری نہیں ہے لیکن ڈیڑھ سو لوگ مر جائے ساٹھ ستر ہزار لوگ وستاپت ہو جائیں آپ کہتے ہیں ایسی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں نہیں بلکل میں ایک چیز کہتا ہوں شکانت مجندہ آپ اسچی مبنگال کے اوٹس پریویس میں رہے ہیں کیا ایک بار رکھے دیکھیں نا کیا حالات ہیں وہاں پر ایک چناؤں ہوتا ہے سال میں پانچ سال میں تین چناؤں وہاں ہوتے ہیں پنچائت کا چناؤں ہوتا ہے بیدھان سبا ہوتا ہے لوگ سبا ہوتا ہے وہاں آپ خون کی ندیاں بہنے لگتی ہیں ہتیاں ہونے لگتی ہیں بلاتکار ہونے لگتے ہیں وہ تو آئے دین جھیل رہے ہیں اس پریشتی کو آپ نے نہیں دیکھا پانچ پانچ ہجار پریواریں جو ہے جھارکھنڈ میں جا کے سرنڈ لی ہے کوٹ نے کہا آپ ابھی مجھے دھتا رہے تھے سپریم کوٹ نے بنگال کے اوپر کیا کہا ہے گج بنگال کے ہائی کوٹ نے کتنی نوٹی سے کی ہے کتے کم باتیں کہیں ہیں وہاں پر تو کسی لیے مطلب یہ ہے اگر مانیپور کی بات کی جائے کہ اول یہ کہ کے ساتھ کی ہو جائے گی مانیپور کی بات ہوتے ہی پسچم بنگال یا چھتیزگر اور راجستان سے جوڑ دینا اس سے مانیپور کا دل جیتا جائے گا کیا سوال بڑا سیدھا ہے بڑا سرل ہے نہیں بلکل صحیح آپ نے کہا مانیپور کی گھٹنا ابھی دنی ہے بنگال کی بھی ہے اس کو کسی اس کو جوڑ دیتے ہیں نا سپریتی رانی ایڈران ٹھاکل جوڑ دیتے ہیں نیے 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 اس لیے کہنا پڑتا ہے نا کیونکہ جب آپ کا دہرہ رویہ دیکھتا ہے بات میں تو یہ کہنا پڑتا ہے یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ دہرہ چریتر مند دکھائیے اسی پسچم بنگال میں ہونے پر پورے موپکس کے موپے دہی جم جاتی ہے ایک سمد نہیں بولتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ کو یادے بولنا ٹھیک ہے بولیے وہ بھی دیش کا حصہ ہے اور جہاں تک ترون گوگئی کیا ہے سوری جو گوگئی صاحب وہاں کہہ رہے ہیں گوگئی میں کیوں نہیں اتنا کہتا ہوں کی کیوں جب آپ بولتے ہو تو آپ کو تھوڑا ریفرینس بھی رکھنا چاہیے ساتھ میں اس دیش کے آپ تو ایک پردیش کی بات کر رہے ہیں سندیب بھائی اس دیش کے اندر آپ نے جب سکھوں کا نرسنگھار کیا تھا تو کس طرح دیش کو ہنسا کے آگ میں جو گ دیا اور اس کے لیے اتیت کے مردے گڑے مردے اکھاڑنے سے دیکھئے چوراسی چوراسی سندیب جی سندیب جی دیش کے لیے کوئی گڑے مردے نہیں ہوتے جکم نہیں بھرا کرتے ایسے ایک منٹ کے کے جب جکم نہیں آپ کو اپنا آئینہ بھی نیکھنا پڑتا ہے نہیں نہیں سب کو آئینہ دکھانا ضروری ہوتا ہے آپ نے آئینہ دکھایا چوراسی میں جو ہوا کالا دھیائے ہے کالا دھیائے اور جیسے ان کے مکھے آروپیوں کو کانگریس ٹکٹ دیتی رہی اس سے زیادہ زہریلی نفرتی راجنیتی نہیں ہو سکتی لیکن انیس سو چوراسی کے بعد دو ہزار دو کے گجرات دنگے بھی ہوئے تھے اس میں کونسا راز درم نبھایا گیا اس کو بھی نہیں بھولا جا سکتا ہے کیوں نہیں آج آج مجھے چیز بتائیے سندیب جی گجرات دنگے کے کتنے آروپیوں کو سجا ہوئی ہے کتنے سیکڑوں آروپیوں کو سجا ہوئی ہے نہیں ہوئی اور ان کو اور یہی جو سکھ لگ سکتا ہے اور اس میں کتنے آروپیوں کی سجا ہوئے ان کا بھائیہ تک دادی نہیں کیا آپ نے ان کی سزا معافی جو ہوئی اس کے بعد جو ان کو پھول میلائے پینا کر مانو اولمپک میڈل جیت کر آئے ہو ڈیارہ آدمیوں کو بات کر رہا ہوں نہیں نہیں پریشان مت ہوگی ہاں پوری بات بتاتا ہوں گیارہ آدمی چھوٹے پھول ملائے پہنائی گئی ڈیارہ آدمی چھوٹے پہنائے گئی ہاں یا نہ کس کو پھول ملائے ارے ان کی جنتہ ان کے پریوار کی لوگ پہلائیں گے تو کیا دکت ہے بھائی اچھ ان کے پریوار والی بیجی پی کے لوگ پریوار کبھی لوگ اس کو نہ پوچھائیں بیجی پی کے لوگوں کو بیجی پی کے لوگوں کو بیجی پی کے لوگوں میں تو کہہ رہا ہوں اور دوسری بار دوسری بار جمدیش ٹائکلر ایچ پیل بھگر ایسے سری کے نتاؤں کو ٹکٹ دے کر بہت غلط کیا مجھے غلط نظیر پیش کی وہاں غلط جو تھا تو یہاں بھی غلط ہو رہا تھا لیکن اجوہ کمار چرچہ کے لیے جب سباپتی نے کہہ دیا کی کر لیجیے چرچہ دھائی گھنٹے کا وقت مقرر بھی کیا اس کو آگے بڑھانے کو تیار تھے تو آپ نے چرچہ کیوں نہیں کی آپ اسے راجنے تک مددہ بنا رہے ہیں یا راجنے تک روٹیا سے اک رہے ہیں مانی پور کی ہنسہ پر اس آگ پر نہیں نہیں میں تو شرمہ جی کو سن رہا تھا دیکھیں جب جس جس طرح سے چلا چلا کے ہم سب لوگ یا ہمیں بات کر رہے ہیں اب سوچ چنک اس لیے ہے کیونکہ مانی پور جیسے مددہ کو بول رہا ہے کی بنگال سے تلنا کیجئے یا راجستان سے تلنا کیجئے معاملہ کیا ہے معاملہ ہے دو سمودائے کے اتنے دو سمودائے کے بیچ میں ایسے درارے بن گئی ہیں جو سیماورتی پردیش ہے جس کی آبادی ڈلی کے چھوٹی سی لوگ سبا سے کم ہے وہاں پر ساٹھ ہزار لوگ تیس لاکھ کی آبادی میں ساٹھ ہزار لوگ وستاپت ہوئے ہیں برما کے بارڈر کا پردیش ہے انتر راستے سیما پر جو ہے منی پور منی پور پردیش ہے اور دو سو سو پور کی لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ابھی بھی ہتیانے لوٹے جا رہے ہیں پانچ ہزار رائیفلز ایسے لائٹ میشین گن سب چلے گئے ایک بھی ٹرائبل جو ہے ایک بھی ٹرائبل ایم فال وائلی میں نہیں ہے اور ایک بھی ٹرائبل جو ہے ہلز میں نہیں ہے اور جب بھارتی جنتہ پارٹی کے آپ سرکار میں ہو اور آپ پھر سے پورا جو ہے گھننے لگتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا ستر سال میں یہ ہوا ارے سب لوگ پھر آپ کی گھنتی ہم لوگ شروع کر دیں گے ماں کال کی مورتی گر گئے یہ گر گئے یہ راجمیتی کی بات نہیں آپ سرکار میں آپ کی جمع داری کیا ہے آپ کی ہمارے پردان منتری کا کیا جمع داری ہے ویدیش گھومنے جمع داری ہوتی ہے کیا ان کی ہمارے پردان منتری آپ کے پردان منتری اور دیش کے پردان منتری ہیں ان کا کیا جمع داری ہے کی وہ ایک شب بھی نہیں بولے تھے اسی دن میں تیس سیکنڈ کے لئے بول کے نکل گئے کبھی امریکہ کبھی فرانس میں گلہ لگا رہے ہیں لیکن ایک منی پور نہیں جا پا رہے ہیں یہ پردان منتری کا کام ہے جب اسام میں جب انساء ہوتی تھا چھے دن کے لئے منبون سنگ جی گئے تھے ساری ذمہ داری پردان منتری کی یا سرکار کی ہے یا وپکش کی اور آپ کے مکہ منتریوں کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر دلیتوں کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے نابالک لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے ہنسہ ہوتی ہے چھتیس گڑ میں وہاں پر کیوں نہیں جاتے راہل گاندی یا پریانکا گاندی وادرا وہ اتر پردیش میں کچھ ہو جائے تو وہاں چلے جاتے ہیں منی پور بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں کیوں نہیں جاتے تو آپ بھی سیلیکٹیو راجنیتی کر رہے ہیں اپنی سہولیت کے حساب سے راجنیتی کرتے ہیں نہیں نہیں پہلی بات ہے سندیب میں تو یہ نہیں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ یہ بڑی گلتی کر رہے ہیں لیکن آپ منی پور کو جو ہے باقی گھٹناوں کے برابری برابری کے تلنا کر رہے ہیں کیا پہلی بات ہے کہ منی پور والی گھٹنا میں تو جا کر وہاں جا کر آیا ہوں میں سمپل چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دیش کے پردان منتری سے کیا ایکسپیک کرتے ہیں آپ بتائی کیا ایکسپیک کرتے ہیں ایک شب بولے کبھی کوئی میڈل جیت جاتا ہے تو ٹویٹ کرتے ہیں باشن دیتے ہیں وپاکش کو جو ہے ہرمیشہ گھر یوں گالی دیتے رہتے ہیں لیکن ایک بار بھی منی پور کے بارے میں ہمارے پردان منتری نہیں بولتے ہیں فرانس چلے گئے ہر جگہ چلے گئے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں سرکار سے کھوکی کے ایک چرم پنتی سنگٹن دونوں چرم پنتی سنگٹن مائٹیز کا کھوکیز کا بولتا ہے کہ ہم نے سرکار کو مدد کی تھی چناب میں یہ سب گھنبیر معاملے ہیں تو صدن کے پٹر پردان منتری نہیں بولیں گے اس لئے ہم نے جو ہے تو سباپتی جب چرچہ کے لیے بیس تاریخ کو ہی تیار ہو جاتے ہیں آپ نے چرچہ کیوں نہیں کی آج آٹھ تاریخ کو چرچہ شروع ہو رہی ہے سوال یہی ہے نا راجنیتی ہو رہی ہے کہ انڈیا کتنا لام مدد ہے ہم کتنے مضبوط ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اوشواس پرستاو آپ آ رہیں گے نہیں نہیں سنشودن نہیں سنشودن سر سنشودن شورٹ ڈسکشن آن منیپور منیپور کا چھوٹا سا جو ہے ڈسکشن ہونا چاہیے چھوٹا چھوٹا ڈسکشن میں ان کے جو ہے کوئی شورٹ ڈسکشن جو ہے کوئی شورٹ ڈسکشن بارا معاملہ ہے کیا تو اس لئے ہم لوگ مانے نہیں ان کے بعد کیا اور کیکے شرمہ صاحب آ کر بول رہے تھے کہ ہم نے کیوں ہم کیوں نہیں تیار تو ہم اس لئے تیار نہیں ہوئے تھے کیونکہ ہم چاہ رہے تھے ڈیٹیل ڈسکشن اور منیپور ایک وسطار میں اس پر چرچہ ہو اور جب آپ تیار ہی نہیں تھے تو ہم کو جو ہے ہم مجبوری میں جو تاکہ یہ پردان منطری جی جو مون مودی جی جو کچھ بولے کم سے کم میں بار بار آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ پورے دنیا کسی بھی وقتی سے پوچھ جے کی کبھی ہوا ہے کیا جس راسترپتی کی گلے لگا رہے تھے میکرون صاحب ان کے وہاں جب جو ہے سمجھ سے ہو رہی تھی تو وہ جو اپنے جو ہے فورن ویدیش یاطرہ کو کینسل کر دیے جو بائیڈن نے اپنا فورن ٹرپ کو کینسل کر دیا لیکن ہمارے پردان منطری جی نے کبھی کینسل نہیں کیا میکرون اور جو بائیڈن جس دو دیش میں گئے تھے انہوں نے پہلے جو ہے جب ان کے وہاں پر کوئی سمجھ سے ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا جو ہے آنترک سمجھ ساتھ ہے تو اپنا جو ہے ویدیش یاطرہ کو کینسل کر دیا تھا ٹھیک ہے ایک اواز بائی میں سمجھ گیا اور جو ہے ایک منٹ ایک منٹ نہیں نہیں سمجھ گئے ہاں کیجئے کیجئے نہیں نہیں سمجھ گئے نہیں ایک سکتے لاسٹ میں ایک منٹ ایک سنشپ میں اس سرکار کو لگتا ہے کہ یہ ڈیبیٹ سیشن ہے کہ ہم چھکہ مار دیں گے آپ بتائے گا کہ کارگل کے ایک جوان کے پتنی کو ننگا کپڑا اتار کر کے ان کو گھومائے جاتا ہے ہمارے بہن اور بیٹی کے ساتھ ساموئی بلتکار ہوتا ہے اور یہ بنگال اور راجستان اور چھتیس گور اور یہ پورے آکڑے کمپیر کرنے لگتے ہیں اس بات پر ہم چرچا کر چکے ہیں اس بات پر ہم چرچا کر چکے ہیں نہیں ایک منٹ ایک عواج پی آپ کو لگتا ہے مانی پور پر اور جتنی گمبھیر وہاں سمسیا سامنے آ رہی ہے وہ گمبھیرتہ سنسد میں دکھ رہی ہے یہ راجنتک وار پلٹ وار ہو رہی ہے دیکھیں یہاں تک بیپکش کا سوال ہے کوری راجنتی کر رہے ہیں اور وہ ثابت بھی ہوتا ہے جب پہلے دن سے وہ تیار ہیں کہ 176 میں شورٹ دوریشن ڈھائی گھنٹے کے لیے نہیں اس پہ انہوں نے انڈرٹیکنگ دی بقائدہ کہ کنسنسس ہوگی تو ٹائم بڑھا دیں گی جتنا ہوگو دو سو چیتر میں کیوں نہیں دو سو سٹھ سٹھ میں ٹیکنیکل ٹیج میں جا کے مطلب سمسیا کو سوف کرنا ہے یہ ٹیکنیکل ٹیج میں جانا ہے پلیز انڈرسٹائن کون جا رہا ہے ٹیکنیکل ٹیج میں جب ہم کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں ڈھائی گھنٹے تو کر لو پہلے مطلب احسان کیا جا رہا ہے مانیپور کی جمتہ پر آپ تو ساری چیز سمجھتے ہیں یہ ٹیکنیکل ٹیج کا معاملہ ہے کیا اور یہ کہہ رہے ہیں عجی قمار جی کہ تلنا کر رہے ہیں کون تلنا کر رہے ہیں ہم تلنا نہیں کر رہے ہیں تلنا تو کی جا رہی ہے نہیں نہیں تلنا نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیلیکٹیو جو جو اس علاقے سے ہی آتے ہیں کہتے ہیں تو کانگریس کی پرانی نیتیوں کے چلتے ہیں انسا ہو گئی حالات ایسے پیدا کیے ہوئے تھے بھائی 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 یہ براست میں ملی ہے وقیدہ ملی ہے اچھا یہ سمسیہ کوئی آج کی نہیں ہے ابھی میں دیکھا نو سال سے سرکار دبل انجن کی سرکار مانیپور میں میں اس کا جواب دے رہا ہم جواب دے رہا ہم یہ سمسیہ براست کی ہے انیس سو سر 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 سے لگاتار چلی آ رہی ہے لیکن اس سرکار نے آتے ہی الگ سے نورڈن ایسٹرن اسٹیٹ کے لیے یہ اگر بپکشی شاسد راجہ ہوتا مکہ منتری کو برخاص نہیں کر دیا گیا ہوتا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے گورنر کی ریپورٹ آئے گی گی گورنر کی ریپورٹ کیندری ہے منتری تو کیا جا سکتا ہے اس میں کہا دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کا بھروسہ ختم ہو چکا ہے میں لوجیکل بات ودھائک اور منتریوں کے چار چار کے گھر پھوک دیے گئے ایک ودھائک کو اتنا پیتا گیا بی جے پی کے ودھائک ہم کم منہ کر رہے ہیں وہ پیرلائز ہے یہ سب ریپورٹڈ ہے ہم منہ نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ کوئی ان ایکشن کی یہ کانگری شاسد ترنمول شاسد جے ڈیو شاسد کوئی راجے ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں میری بات سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پارٹ پہ گورنمنٹ نے کیا ایکشن کیا کیا ایکشن نہیں کیا کوئی بیل آف آئی ڈی ہے کوئی آربیٹری نیسے وہ سپریم کوٹ نے لگا تھا اور دو دن چیک کر لیا پلیز کیا چیک کر لیا سب چیز سوال پوچھے ساڑھے چھے ہزار ایف آئی آر ہو رہی ہیں اس میں زیرو کتنی ورگی کرنے تک نہیں تھا ڈی جی پی کو طلب کرنا پڑ گیا یہ گمبیرتہ دکھاتا ہے ہماری آنسر بھی لے لو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس دن ہمارے پاس ڈاٹر نہیں تھا اس کے لیے میٹر چلا گیا منڈے کو منڈے کو ڈی جی پی ساوائے جو وہ ویبتس ویڈیو آیا انیس جولائی کو وہ گھٹنا چار مائی کی تھی ایف آئی آر زیرو ایف آئی آر اٹھارہ مائی کو ہوتی ہے این بیرین سنگھ کہتے ہیں ایسے سیکڑوں معاملے ہوئے ہیں ایسے فردر کہ وہ ڈیلے ہے اس میں کوئی اس کو منان نہیں کر سکتا وہ ریکارڈ کی بات ہے اور سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کو کلیر کیا مکہ مندری کی اس سے بڑی وفلتہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے ساموہی بلاتکار سہرے راہ مہیلاؤں کو ننگا کرنے کی سیکڑوں گھٹنائے ہوئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے پارٹ پہ کوئی انیکشن ہے کوئی میل اف آئیڈیا وہ سپریم کورٹ نے چیک کی اور سپریم کورٹ نے کہا رہی ہے سرکار کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہے پوری جواب دے ہی ہے جنتہ کے پوری جواب دے ہی ہے اور ان کی سرکار کی انٹینچن پہ کوئی گڑھ بڑھیں نہیں ہے سرکار کی منچہ پر سوال اٹھانے کا مطلب ہی نہیں بنتا پہلے چرچہ کے لیے بھی تیارتی کیرتی ازاد اب ہاں وشواس پرستاؤں میں پردان منتری بولیں گے تو اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے کیا پردان منتری بولیں گے بڑی پردان منتری بولیں گے بڑی پرستانتہ کی بات ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید سمبھفتہ وہاں دیکھ کر کے بولنے والا ٹیلی پرامٹر نہیں ہے اس لیے بولنے میں ہچکچا رہے ہیں آنے تھا بولنے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا بولتے ہیں وہ صرف اس لیے کہوں کی ٹیلی پرامٹر پر ادھر سے دیکھتے ہیں پھر ادھر دیکھتے اور بولتے ہیں تو بولیں گے تو بڑی پرسندہ کی بات ہے لیکن میں کچھ ایک باتیں سن رہا تھا کہ یہ پرانے سمیہ سے چلتا چلا رہا ہے یہ پرانے کانگریس کے نیتیوں کے قارن سے ہوا ہے تو بدل دیتے نیتی نا نو سال سے تو آپ ہیں آپ نے بدلے کیوں نہیں آپ کے پاس بہت موقع تھے آپ بدل سکتے تھے کر سکتے تھے دوسرا بنگال اور راجستان اور چھتیس گھڑ پر آ جاتے ہیں تو میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ امید شاہ جی منیپور کیوں گئے یا نیتیانان رائے جو راجی تاریمنٹری ہیں وہ پندرہ دن تک یوں منیپور میں بیٹھے رہے امید شاہ جی تین تک لن میں منیپور کیوں گئے اور راجستان بنگال یا چھتیس گڑ میں کیوں نہیں گئے کیا بنگال راجستان اور چھتیس گڑ میں منیپور کی طرح کیا وہاں انٹرنیٹ بند ہیں کیا وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے کیا وہاں پہ آجزنی ہو رہی ہے کیا وہاں پر گھروں کو لوٹا جا رہا ہے کیا لوگوں کو موت موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے کیا وہاں پر روز کے روز سیکڑوں مہینہوں کے ساتھ جو اتیہ چار ہو رہا ہے وہاں کیا ان سب جگہوں پر ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے پسچے منگال میں تو رام راجے ہیں چناوی ہنسا نہیں ہوتی وہاں لوگوں کا پلائن نہیں ہو رہا دروی کرن نہیں ہو رہا گنڈا گردی سرعام نہیں ہوتی ہے میں نے کب کہا ایسے تو ہم اگر بات کریں گے تو پورے دیش کے اندر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے یہاں گھٹنائی ہوئی اور جن گھٹناوں کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن بھی سانسدوں کا گیا تھا اپنے ستھانیت سانسدوں کو نہیں رکھا بنگال بانوں کو شاید ان کے اوپر ان کو وشواس نہیں تھا بھروسہ نہیں تھا اور وہاں لوگ جو وکٹیم تھی جس نے ایف آئی آر کی تھی جس کو 24 گھنٹے کے اندر 164 کا بیان دینے کے لیے بھلایا گیا تھا اس سے وہاں خود اپنے بی جے پی کے ایم پیو کے ڈیلیگیشن سے نہیں ملی ہم نے ان سے کہا آپ کے پاس کوئی ایم ایل سی کی ریپورٹ ہوگی وہ دیجے جسے ہم کم سے کم اس کو کوٹ میں پیش کر سکیں کوٹ میں لے جا سکیں انہوں نے سامنے دو دو ڈیلیگیشن خوف کا محول کا اندازہ نہیں لگتا کہ اتنا گھبرا گئے کہ کچھ دینے کو تیار نہیں اس کی پلٹ تصویر بھی تو ہے کی نہیں ہے ارے سندیب جی آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ کا آدیش آیا اور ہر پولنگ بوت کے اوپر وہاں پر سی آر پی اپ لگی بھی تھی سینٹرل آرم پولیس فورس لگی بھی تھی چپے چپے پر میڈیا گھوم رہی تھی وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرے تھے پولیس نے ان کو نکال کر کے دیکھ کر کے پریاس کیا کہ کچھ اس میں سے نکلے تو وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی تو ایسی پرستیتی میں کسی میڈیا نے بھی اس چیز کو ریپورٹ نہیں کیا وہاں تو کیول ان کی طرف سے ایف آئی آر آئی تھی ابھی جس پرکار سے میڈیا منیپور کے اوپر ریپورٹ کر رہی ہے یعنی جگہ اوپر کر رہی ہے اس سمعہ ان کا ایسا کوئی ریپورٹ تو نہیں آیا تھا جو پنچائک چناؤ رہنا چاہتی تھی پھر آپ نے دو مہلائیں جو چوری کر رہی تھی ان کو پکڑ کر کے وہاں ستھانی مہلاؤں نے نرواستر کیا نہ تو چوری کرنا سہی ہے نہیں کانون لینا اپنے ہاتھ میں سہی ہے ان دونوں دھاروں کو لے کر کے بھارتی جندہ پارٹی نے ایسا کر دیا کہ مانو جیسے منیپور بن گیا ہو بنگال تو یہاں چیزوں بھی تو سوچنی چاہیے نا کہ آپ کیا بڑی تصویر اگر کھیچے کیرتی ازار بڑی تصویر کھیچے یہ منیپور کی ہنسا پر کیا دو ازار چوبیس کی سیاسی روکیاں سے ایک ہی جا رہی ہیں اس وقت سمسد میں دونوں ہی پکشوں کی طرف سے سیاسی روٹی تو اس سمیں جو بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے ساتھ میں جو چھوٹے موٹے ایک دو ان کے گٹھ بندن گٹھ گل کے لوگ ہیں وہاں کھیل رہی ہیں کبھی گھمنڈی آپ بولتے ہیں کبھی کہتے ہیں سکسر ماریں گے آج آپ نے پارلیمنٹ میں دیکھا گورو گگوئی کے بولنے کے بعد جو بھارتی جنتہ پارٹی کا پہلا بکتہ تھا اس نے ایک شبد منیپور پر نہیں بولا وہ کبھل گھوماتا رہا کہ آپ اس کے ساتھ الائنس میں تھے آپ کے اوپر کس کانگریس نے کر دیا آپ پھلانے کے اوپر آپ یہاں سے ٹوٹ گئے ایک بات نہیں کی مزاک تو یہ کر رہے ہیں راجنیتک روٹیاں تو یہ سیکھ رہے ہیں یہ مزاک اڑا رہے ہیں جو منیپور کے اندر ہوا ہے جس پرکار سے چیز ہرن جس سمیں دروپدی کا ہو رہا تھا اور کورو مل کر کے ہس رہے تھے اسی پرکار کی پرستیتی ان لوگوں نے بنا کر کے آج پارلیمنٹ میں رکھی ہوئی تھی اور دیش کے اندر رکھا ہوا ہے منیپور کو کیا ہم نے بھگدہ مزاک بنا دیا ہے بہت ہی گمبیر سوال ہے اس کا جواب لوں گا میں ابھید اوبے سے اور جو آپ کی رائے ہیں اور آپ کے سجاؤ بھی ہیں میں آ رہا ہوں کرتی بھائی واتس اپ نمبر پر ہم سے ساجہ کیجئے بات ہو رہی ہے اوشواس پرستاو کے ذریعے کیا ہم منیپور کا وشواس جیت پائیں گے ابھید اوبے سوال بالکل سیدھا ہے کیا ہم اور ہم کا مطلب دیش سماج سرکار وپکش منیپور کے ساتھ بھدہ مزاک کر رہے ہیں مڈپور کے ساتھ بھدہ مزاک کون کر رہا ہے یہ تو اپنے آپ میں بلکل صاف ہے اور ہم نے بپکش کو اس تپیٹے میں نہیں لینا چاہیے بپکش بپکش کی مڈپور کی مڈپور کی جو موجودہ اسٹھٹی ہے اس میں کوئی بھونکہ نہیں ہے بپکش تو پورے دیش کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے اوشواس پرستاو لائے آئے سوال پر کیونکہ پردھان منتری اور سرکار اس کی اوپر وشتر چرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے نمبر ایک بات دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بپکش اگر یہ ثابت کر دے گا کہ مڈپور کی گھٹنا بھارتی انتہ پارٹی کی راج سرکار اور تین سرکار کا راج نیتک نکمہ پن ہے تو اس کو دوہزار چوبیس کے چناؤں تک انٹی انکمبنسی کا محول بنانے میں بہت مدد ملے گی دیکھیں یہ مہنگائی ویروزگاری پہلے سے موجود ہے جیسے ہی آپ نے اس کے اندر رہی تھی نکمہ پن جوڑا ویسے ہی معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے یہ میرا ایک اولوکہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس لیے وپکش کے لیے اس سوال کی اوپر بھاجپا کو آڑے ہاتھوں لینا بہت ضروری ہے لیکن بھاجپا کو یہ موقع دے کے ہو رہی ہے سوال اس بات کا آخرکار وہ کونسی مجبوریاں ہیں جن کے چلتے بھارتی انتہ پارٹی کی راج سرکار وہاں پر اس حنسا کو روک نہیں پائی بلکہ اس سے پروچسان دیتے ہوئے نظر آئی کوئی کونسی مجبوریاں ہیں کوئی کونسی مجبوریاں ہیں جن کے کارن راج تیدر سرکار نے راج سرکار کو سینسر نہیں کیا اور اس کو اپنے گریوامنہ مو ڈال کر دیکھنے کے لیے مجبور نہیں کیا میں کم سے کم نہیں سمجھ پاتا ہوں راشتی سمسے وقت سنگ بھی اس سے ناراض میں ہی دکھی نہیں ہوں راشتی سمسے وقت سنگ کی ایک نیتی تھی تو بھارتی انتہ پارٹی اتر پور میں اپنا پرسار کر رہی تھی میں بھی اس کی تعریف کرتا تھا کہ ہمیں کبھی کلپنا بھی نہیں تھی کہ بھاچپا کبھی اتر پور وہ اپنا پرسار کرے گی لیکن بھاچپاہ نے اپنا پرسار اس میں کیا حالا کہ اس میں دل بدل کی بہت بڑی بھنکا ہے لیکن پھر بھی اس کو ماننا پڑے گا سوال اس بات کا ہے کہ اتر پور راشتی سمسے وقت سنگوں سے نصیحت دی تھی کہ دیکھئے اتر پور پر سبھل کے چلیے اتر پور میدانی علاقوں جس طرح سے آپ بھڑکاویے کی راجبیتی کر کے اپنا اپنی کوپی لال کرتے ہیں اس طرح اگر اتر پور میں کریں گے تو الٹے روزے گلے پڑ جائیں گے اور وہی ہوا ہے دیکھئے جو مڑپر میں ہو رہا ہے وہ آشر جنگ بھاچپاہ نے اپنا ابھی تک کیے ہوئے کام کو تقریباً وہاں پر صفر کر دیا ہے کہ چناؤ جیتنے ہارنے والی بات نہیں ہے پورے دیش سے پورے دیش کے لیے اس کے بہت درت سندش گیا ہے کہ بھائی جہاں پر کانگریس کا ایک بھی امیلے نہیں ہے بھائی پور میں آپ کی سرکار لگاتا ہے وہاں پر آپ ایسا کر رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ گورننس کی پر اس میں اس بات کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا ہے اب دوبے کی سرکار چرچہ کے لیے تیارتی چاہے وہ ڈھائی گھنٹے کے لیے ہی اب پردھان منتری بولیں گے اوشواس پرستاو ہے تو ایک پلٹ تصویر یہ چناوی رن نیتی کی اگر ہم بات کریں اور مرم لگانے کو ابھی درکنار کریں اور مرم لگاتا کوئی ابھی دکھ بھی نہیں رہا ہے تو یہ ٹیسٹ ایک منٹ سنیے نا وپکش کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہوگا کیا کہ وپکش مضبوطی سے اپنی ایکہ بنا رکھ پائے گا یا نہیں نہیں تو ہم نے دیکھا شورٹ ڈیوریشن کے لیے بیچ میں ٹی ایم سی تیار ہوتی تھی کہ الگ الگ سر ہمیں سنائی دیئے منیپور کے معاملے پر ہی میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جب تک وہ ویڈیو پرکاش میں نہیں آیا تھا اس وقت یا اس سے پہلے ہی سرکار نے اس سوال کے اوپر دیش کے سامنے اپنا فکش کیوں نہیں رکھا کیا وہ ایک دن کیا ویڈیو کیا جب وہ گھٹنا ہوئی تھی اس کے دوسرے دن سے ہی سرکار کہہ رہی ہیں چرچہ پہ تیار ہیں جب ویڈیو آیا جب سارے دیش میں اس کی ویسے ہاکار منا ہاکار مچا اور لگا سرکار کو لگا اس کی ناک کٹ گئی ہے جب ویپکش اس کی اوپر آکرمک ہوا تب یہ بات کہی گئی ہے بھائی اس بات کو ہمیں نہیں بھوننا چاہیے راجنیت راجنیت کیول اس پر ڈاکٹری کا نام نہیں ہے کہ پردھان منتری اٹھتر دن تک کچھ نہیں بولا ہے اور باہر نکل کے پھر کہنے لگے کہ وہاں پہ میں آ رہا ہوں کے کے آپ کے پاس یہ تو غلط بات ہے نا سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ غلط ترگ ہے کے کے شرما انٹیجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے بولیے آپ کو آپتی تھی نہیں مجھے آپتی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ویڈیو آیا ویڈیو کب آیا انیس جولائی کو ستر کے ایک دن پہلے اور دیس میں آیا اور آپ ایک چیز بتائیے اس کے پہلے کیا دیس کے گریہ منتری اور ان لوگوں نے بیان نہیں دیا اس میں میں نے بقاعدہ آپ کو بتایا کہ پریس کانفرنس ہوا سب ہوا دوسری بات ویڈیو آنے کے بعد ہی پردھان منتری کا بیان آتا ہے اور آپ سنسد میں چرچہ کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ صحیح ہوتا کیا بلکل آیا اس سے پہلے ایک چپی تھی سر سر سندیب جی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کا ریکارڈ غلط ہے جس دین سردلی اس کے سطر کے پہلے جو بیٹھک ہوتی ہے سبھی ڈلو کی اس ڈلو اس میں بانک اٹھائی تھی کانگریسوری لوگوں نے کہ اس میں بہا سونا چاہیے اور سرکار نے سوکا رہا تھا راجدہ سنگھ کا بیان ہے بیٹھک کے اندر ہی اس میں یہ بیڈیو نہیں تھی سرکار اسی دن راجدہ سنگھ جی نے کہا بیان ہے لکھانے جی رہے دکھائیے لوگوں کو بلکل دکھا رہا ہوں ایسے غلط فہمی مت پہلے نہیں نہیں میں کوئی غلط فہمی نہیں پہلاتا ہوں جو ست ہاں ستر کے پہلے کےکے شرما اگر ایک منٹ ایک منٹ رکھی ہے نا کےکے شرما اور میں بات کر رہے ہیں کےکے کیا یہ میں غلط جانکاری دے رہا ہوں کہ دس جون کو دس راجدہ تک دلوں نے یہ مانگ کی تھی کہ ایک سردلیہ بیٹھک ہو پردان منٹری تو اکس تاریخ ہو گئے پہلے امریکہ اور اس کے بعد ایجپٹ پندرہ تاریخ سے منی پور کے آپ ہی کے ودھائک لگاتار پردان منٹری سے ملاقات کا وقت مانگ رہے تھے اور پی ایم او میں گیاپن بھی دیا لیکن وقت نہیں ملا نہ سردلیہ بیٹھک ہوئی جب ہوئی تو اس کی عدیقش تک گریہ منٹری ہمیں چاہ نہیں کی گلت جانکاری دے رہا ہوں تو بتائیے مجھے ایک بات بتائیے دیش کے آنٹری سورکشہ کا معاملہ کس کے پاس ہے دیش کے گریہ منٹری سکچم نہیں ہے کیا تو ان کا جو بیشے ہے وہ بیشے کو ڈیل کر رہے تھے تو لگاتار جا رہے ساری چیزیں کر رہے سارے لوگوں سے باقش رہے مجھے اپنی بات پوری کرنے دیجے میں اکیلے میرے اوپر تین تین میرے باتا ہے شرما جی آپ کتنے بولو گے تو مجھے جواب دے دینے دیجے میں تینوں کا جواب دے دیں اس کے بعد آپ دے دیجے ابھی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں چھے ورس سے ہماری مڑی پور میں سرکار ہے یہ پہلی ہنسا کی گھٹنا ہے چھے ورسوں کے اندر اس کے پہلے کا اتحاس میں نے بتا دیا آپ کو دوسری بات یہاں پر ابھی ایک بہت ہی گلٹ ٹپڑی جو ہے کرتی بھائی نے کی کرتی بھائی آپ تو سنسط میں رہ چکے ہیں پردھان منتری کم سے کم تیس بار سنسط کو سمبودید کیے آپ بتائیے کب انہوں نے ٹیلی پینٹر سے بولا ہے آپ کیول اور کیول پردھان منتری کو نیچہ دکھانے کے لئے اس طرح سے بیان باجی کر رہے ہیں ڈیڈڈڈ گھنٹے بولتے ہیں اور آپ لوگ کی ہمت نہیں ہوتی ایک منتر دکٹر آجائے کمار سکرین پر سہدیب جی باقی لوگ کو بولنے دو یار ہاں گری منتری سکشم نہیں ہے کیا انہوں نے سربدلی اے بیٹک بھی بلائی اور وہ گئے پلیس بی سیکنڈ میں آپ بھی بال کی خال نکال رہے ہیں کیا دیکھیں اناب شناب بیان چل رہے ہیں ٹی وی پر یہ جو مائلہ والی گھٹنا جو ویڈیو تھی وہ گھٹنا جو ہے چار مائے کی تھی کیا اس دیش کے گریہ منتری اور پردان منتری جی اتنے جو ہے نکم میں تو نہیں بولوں گا کہ ایک دم نون انکومپیٹنٹ ہے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار کو یہ تو ویڈیو تو ایفائر ہوئی تھی نا اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوا جون میں لیکن یہ گھٹنا اور ایک منہ ایک منہ پورا کمپلیٹ کرنے دیجئے یہ ویڈیو تو سرکار کے پاس تھی ایفائر بھی درز ہوا تھا اور آپ دیکھ لیجئے نا کہ کون پردان منتری جو ہے جو ویڈیش چلے جاتے ہیں ان کے ویڈا ایک بیٹھتے ہیں پانچ دن کے لئے یہ بولتے ہیں کہ گریہ منتری کا کاریش شیطر ہے فیدہ ممتب ہے آپ کے سوال بھی جائز ہیں لیکن مرم لگ پائے گی کیا اب وشواس پرستاو کے ذریعے کیا ہم منیپور کا وشواس جیت پائیں گے میرے ایک درشک ہیں وپن کوشک ممبئی سے اپنا سجھاو دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ منیپور تب تک جلتا رہے گا جب تک راجنیتی ہوتی رہے گی اور یہی کچھ ایسے سوال میں نے آج پوچھے بھی اور سب ہی مل کر میتائی ککی کی مول سمسیہ کا سمدھان کریں تو فساد ختم ہو جائے گا راجنیتک روٹیاں سیکنی بند کرو